کوئی جانئی ہے تو نظام دنیا نے چلانا برحال اس حد رہا ہے کہ کوشش اور سوال کے دوامان کہ جلے جلے دوست ہیں آپ سے دوست کا ٹھیک بین اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستی ہیں سلامت رکھے اور بہت اچھا لگنا کہ دوستی سے بغیر بندہ بہت غریب ہے بلکل اور جس نے دوست نے بلا امیر ہے بلکل اور شکر اللہ حمدلہ کہ میں اس نے شکر اللہ حمدلہ میں آپ نے کہا سنا کہ سارا زمانہ میرا دوست ہے اچھا لگنا کہ دعویٰ کرنا نا جی تو باقی یہ کہ مخصوص دوست بھی ہے لیکن ویسے سارا زمانہ دوست ہے پیار کرنے بڑا اچھا لگنا اللہ کرے تسر 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 بلکل ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ بڑی دوستی ہے جی 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 جوہاں مجھے ٹرانسفر کرتی ہے میں بیٹھتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے والد صاحب سے دوستی ہے بھائیوں کے درمیان دوستی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتے جب دوستی میں بدلتے ہیں تو ان میں جو خوبصورتی اور وہ محبت کا جو ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے پختہ ہو جاتا ہے ایک لفظ کے ساتھ میں اس کو اور ایک عیوب خان فیر باشر محمد عیوب خان کی کتاب ہے جس کا عذاب ہے فرنس نوٹ ماسٹر فرنس نوٹ ماسٹر فرنس نوٹ ماسٹر عیوب خان کی کتابات اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوست آپ کا آقا نہیں ہے اس کا مطلب ہے جس کی ہم دوست ہیں ہم اس کی آقا نہیں ہے پھر وہی بات ہے کہ دوستی سے کیا مطلب آسکی کا دعویٰ کیا ہمیں تیرے فقیروں میں ہمیں تیرے غلابوں میں اب چھا سوالات بہت سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بات آپ کی آجاتی ہے پھر وہی کتابی بات ہے اب ایک امیر آدمی کی اور ایک غریب آدمی کی کیا دوستی ہو سکتی ہے مثالیں ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر اور بھی بہت سی کہانیاں تھا جڑی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں ایسی جتی بھی مثالیں ملی ہیں اس پر غریب کا جو کریٹر کر رہے ہیں اس نے زیادہ قربانیاں دیئے ہیں امیرکی بھی ساتھ ایسے ہوا ہے نا اس نے زیادہ زیادہ قربانیاں دیئے جیسے میں نے افتداء میں ارز کیا تھا کہ یہ اتنا وسیط موضوع ہے اس پر تو ہمیں مسلسل تواتر کے ساتھ تین چار پرگرام کرنے پر رہیں گی جس میں چھے دوں میں اس کا ہاتھا کر پائیں کیونکہ یہ تو بہت بہت موسطقی ہے چیلنجی بہت بہت شکریہ انوار جمال فاروقی صاحب آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی علیہ السلام صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے تو ممتاز حوان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور بہت خوبصورت آپ نے نظم سنائی اور ایک فرمائش تھی اپنا گوڑے ہی پیر پچھلے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں سپیشل کی گئی تھی لیکن ہم معذرت خان کے آج ہمارا چینل جو ہے وہ یوکے میں نہیں دیکھا جا رہا ورڈ وائٹ دیکھا جا رہا ہے تو اس وعے سے چونکہ وہ فرمائش جو وہ یوکے سے تھی تو اس وعے سے ہم وہ نیکسٹ منڈے انشاءاللہ جن کیوں خواہش تھی تو وہ ان سے ضرور سنیں گے تو جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور خاصی مطلب زیر اصل بحث بھی ہوئی اور کافی مطلب نئی معلومات سامنے آئی اور دوستی کا تقاضی کیا ہے جس طرح فروقی صاحب نے فرمایا کہ بھی وہ جو افثانی باتیں لگتی ہیں آج تو کیوں نہیں ان کو ہم آج عملی شکل دے سکتے اور ہم دوسرے کی طرف دیکھنی کی بجائے کوشش کریں کہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ خود سے کریں اپنی ذات سے کریں کہ کوئی دوست ہمارے لیے کیا کرتا ہے یہ تو بات کی بات ہے ہم اپنے دوست کے لیے کیا کر سکتے ہیں دوست کی ضرورتیں کیا ہیں کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کی ضرورت پوری کر سکے اگر اس قابل ہیں تو ہمیں ضرور پوری کرنی چاہیے اور اس طرح دوستی جو ہے مستحق ہوتی ہے اور دوستی جیسا رشتہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو دوست کا لفظ دیا ہے تو اس سے بڑا افضل اور کیا لفظ ہوگا اور دوستی اور میں چاہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی دوستیاں ہیں اور سچے بنیادوں پر جو استوار ہیں یہ رشتے دوستی کے اللہ تعالیٰ ان کی دوستیوں کو قائم رکھیں اور جو اس سفر پہ چل نکلیں ان کو اچھے اچھے دوست ملیں اور اسی طرح سفرہ چلتا رہے اپنا گردلوہ سب کا خیال لکھیں اور جاتے جاتے میں بتاتا چلوں ناظرین یہ پروگرام آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں چوگلیاں ٹائپ کریں گے تو یہ ہمارے سارے پروگرام نکل آئیں گے اجازت دیجئے نیسٹ منڈے سیم ٹائم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ